حیدر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا معیشت اور سیاست کا چولی دام پہلے تو اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو وریمت جی دیکھیں بنیادی طور پر ہماری جو معیشت ہے پچھلے سال اس دو تین انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سامنے رکھنے چاہئے ہیں پچھلے سال ہماری گروہت نیگٹیو تھی اور اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس ٹائم پتہ تھا کہ نیگٹیو گروہت ہے لیکن انہیں پرویجنلی ہلکی سی پوزیٹیو دکھائی تھی اور اس ٹائم ہم جیسے لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ جب الٹی میٹ سارے فگرز سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیگٹیو ہے آج جب فگرز فائنل ہوئے تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ نیگٹیو تھی گروہت اس سال کی جو گروہت پرویجنل نمبر ہے وہ 2.38% ہے یہ بات پازیٹیو ہے کہ نیگٹیو سے پازیٹیو تراجیکٹری کے اندر ہم آ گئے ہیں لیکن پاکستان کی پاپولیشن گروہت جو 2.6% سے زیادہ ہے یہ اس سے بھی کم ہے تو یہ گروہت سفیشنٹ نہیں ہے پاکستان میں جابز کریٹ کرنے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے انفلیشن کے نمبرز کو جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے مہنگائی مہنگائی کا جو نمبر ہے اس میں اگر فگرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو کمی نظر آتی ہے مثلا پچھلے سال جب ہم بات کر رہے ہیں تو اپریل اور مہی کے دوران 38% کے لگ بگ انفلیشن تھی ابھی کم ہو کے 17% آئی ہے اور پورے سال کی جو اس سال کی پرویجکشن ہے وہ 24 سے 25% ہوگی اگلے سال جو ہے وہ 12.5 یا 12.7 کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال کے اندر اتنی زیادہ انفلیشن ہائر بیس کی اوپر اگر انفلیشن 12.5% بھی ایوریج آؤٹ ہوتی ہے تو یہ انفلیشن کا نمبر کم نہیں ہے یعنی انفلیشنی پریشر عام آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوگا اگر آپ ایکانومی کے وہ گمیکس اور فگرز کو دیکھیں گے تو آپ کو کم نظر آئے گی لیکن عام آدمی کو یہ ریلیف محسوس نہیں ہوگا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ فگر ہے اور اس کے لیے جی ایک تیسرا فگر میں ضرور دینا چاہتا ہوں وہ ایسا ہی افسی بھی بنی ہوئی ہے باقی انیشیٹیوز بھی ہیں لیکن پاکستان کی ہسٹری کی پچاس سال کی 1972-73 کے بعد انویسٹمنٹ جو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ سب سے کام ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی یعنی لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے پاکستان کی ادھائی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے جیسے سٹارٹ کیا جب پلٹیکل انسٹیبلیٹی اتنی زیادہ ہو آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو ہماری کمیٹمنٹس تو ہیں ایس ای افسی کے تھوہ آپ دیکھیں یو ای نے تین بلین ڈالرز سعودی عرب نے پانچ بلین ڈالرز لیکن ہماری کپیسٹی تو کنورٹ کمیٹمنٹس انٹو ایکشنز اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کیونکہ لوگوں کو تحفظات ہے نا وہ کہتے ہیں جب تک پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آبید صلی اللہ صاحب کیسے بات آگے بڑھے گی ابھی انڈیا کی ہم بات کر رہے تھے جب یہ بتائے گا کہ ہندوستان نے کیسے اچیو کیا اور اس پلٹیکل سٹیبلیٹی تک پہنچنے کے لیے پاکستان کہاں آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے جی اس میں میرا خیال ہے ایک چیز جو اگر میں کوئی کمپیریزن کرنا چاہوں پچھلے بیس سال ہندوستان کے سفر کا اور پاکستان کا تو ایک چیز بہت کرسٹل کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اور ہمیں اپنے انٹریکشن میں بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک اپنی حکومت پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے حکومتی اداروں پہ ریاستی اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں اور کئی دفعہ تو انفارمل ڈسکیشن میں الجن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس طریقے سے وہ اپنے نیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں جن پہ تنقید جائز بنتی ہے ہندوستان کے گواننٹس سسٹم پہ ایکنومک موڈل پہ سوسائیٹی پہ اس کو بھی بڑے بڑے چڑھ کے ڈیفرنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اور یہ پارٹی لائن سے ڈیفرنڈ ان کا سب ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکیڈیمیا سے ہیں جنرلزم سے ہیں یا وہ جو سیول سوسائیٹی سے ہم ان کی بات کر رہا ہوں تو پہلی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک اعتماد کی فضاء جو ہے وہ ہونا اور دوسری جو امپورٹن چیز اس میں رہی ہے وہ ایک کنسسٹنسی آف پالیسی ہے اور تیسری امپورٹن چیز اگر میں اگر میں پچھرے دس بارہ سال کا سفر دیکھتا ہوں تو آپ کو آدھو بی جے پی حکومت نے آتے ہی جو ٹف فیسٹے لیے ڈی مانٹائزیشن انہوں نے کی کرنسی نوٹس اپنے چینج کر دیے اور بہت سے تلق فیسٹے جوتے وہ آتے ہی کر دی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیک آف کرنا شروع کیا تو یہ تین جو تھے یہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے میرا خیال میں جب ہم پاکستان کے سفر کو دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک تو سوسائٹی جو ہے وہ جتنے بھی پاسیبل فیشرز ہیں اس پہ پالرائزیشن آپ کو ڈیوائیڈ ہر طرف تقسیم ہے بلکل خواہ وہ شہری دیہاتی ہے وہ سیکٹیرین ہے وہ سیاسی ہے وہ کوئی بھی لسانی ہے تو ایک تو وہ تقسیم ملتی ہے دوسرا شاید اب ہم مختلف ادوار سے گزر کے بہت زیادہ سیلف کرٹیسزم کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم ضرورت سے زیادہ تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں جو کہہ کچھ بات ہے لیکن بعض اقات وہ آپ کے رہیس ہے ٹرسٹ کو بھی اروٹ کر دیتی ہے اور تیسرا اگر ہم مختلف جو دیکھیں گورنمنٹل جو ایکشن سے ندیم الحق صاحب نے ایک نیو ڈیویلپمنٹ ایجنڈا دیا تھا پھر حسن اقبال صاحب نے ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائیو دیا اس کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے ایک اپنا گروت کا پلان دیا کہ انویسمنٹ لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ویجن ٹونٹی تھرٹی یا ٹونٹی فارٹی دیا جا رہا ہے اور یہ تمام وہ ویجنز ہیں جو یا وہ تمام ڈیویلپمنٹ ایجنڈا جس پہ کسی کو کوئی اخلاف نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ ان کو فالو نہیں کریں گے جب تک کنسنسس نہیں بڑھائے گے یہی جھگرا صاحب یہی جھگرا